موسیقی پہلے مرگی آئی تھی کیونکہ پہلے آدم علیہ السلام داریکٹ آئے تھے بچہ بعد میں پیدا ہوا نا آدم علیہ السلام آپ ایک لئے اس کو تو نکھا دیں آپ سے پوچھنے ہی غلط ہے کہا مرگی انڈا کہا آدم کر سکتے میں کہہ سکتا ہوں کہ انڈا پہلے آئے گا اس میں سی مرگی بچہ ہو تو اس میں سی آتا ہے تو انڈا پہلے آئے گا وہ انڈا دیا کس نے یہ بھی سوال پہتا ہو یوں کہہ سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شہ کو جفت جوڑوں میں پیدا کیا ایسی جوڑے پہلے آئے ہوں گے اور جوڑوں میں ہی ظاہر ہے کہ انڈا و انڈا آگیا ہوگا اب جو بھی آیا پہلے دونوں کھا لیے جاتے ہیں انڈا بھی کھا لیے جاتے ہیں مرگی کھا لیے جائے آج ایک سوال یہ کسی نے کیا ہے اور سوال یہ ہے یہ کہہ اس سیلیبریٹنگ بچ دیز علاو دن اسلام انایا فاروقی کیوں نہیں کس نے منع کیا ہم تو خود میلاد مناتے سالگرہ منانا پیدایش منانا ہاں اس میں رسومات کا خیال رکھے کہ آپ کی دینی تعلیمات سے مطابقت رکھتے ہیں اس میں کوئی بہودگی یا تمام چیزیں باقی کہ ہمیں پیدایش تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے گھر میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ساتھویں دن تو حقیقہ کیا جاتا ہے اس کے بعد جب جزیں اس کی پیدایش کے دن آتا ہے سالگرہ منائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس دن شکر ادا کریں کہ ہمیں آپ نے اولاد ادا فرمائے یا بیٹی ادا فرمائے یا بیٹی ادا فرمائے تو بڑے اچھی بات آچھا جی اب انہوں نے ایک اور ایک سوال کر بہتا ہے پر آپ کی دعویاتیں بلکل سہی ہے بلکل درست ہے اسلام کی پہلی نرس اسلام کی پہلی نرس کونسی پتا آپ یعنی ہم اسلام میں کہیں یا خواتین کی پہلی نرس پہلی نرس تھی یہ سب نرس تھیں انہوں نے نرسنگ کی اور پھر اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نرس تھی نرسنگ تو بہت قابل فخر قابل قدر پیشا خاص جو آپ کہیں کہ ومن کو ومن دیکھیں مین کو مین دیکھیں تو تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے بہت خواتین خواتین دیکھ رہی ہیں اس کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے خاص بے گاؤں جہاتوں میں جہاں پر خواتین کو ضرورت ہوتی ہے زچکی کے عالم میں فرمے کہ ہمیں عورتی ہی ملے تو آپ لوگ کو تو خواتین کو آگے بھرنے خواتین کو ہر میدان میں آگے بڑھنا چاہیے ہر میدان میں کام کرنا چاہیے اور پتہ آپ لوگ معلوم ہے کہ میں آپ لوگ کتنا بڑا حامی ہوں خواج دیں کہ آپ جانتی اچھی طرح تو آپ لوگ آگے بڑھنا چاہیے کام کرنا چاہیے ایک سوال اور ہے اور وہ یہ کہ بھائی جان اچھا احمد بھائی کا اچھا احمد بھائی ابھی تک آئی نہیں احمد بھائی بھائی آپ کو لوگ بہت بلانا چاہیے جی پاکستان میں مجھے پلیز بتا دیجئے گا ورنہ میں بنا بسنا ہو جائے گا اچھا پیار رمضان میں آپ کا فیورٹ سیگمنٹ کون سا ہے پلیز میرا نام ضرور لیجئے گا بطول عامل لیاخت کی دیوانی اچھا دی بھائی بطول عامل لیاخت کی دیوانی میرا سب سے پیارا سیگمنٹ میری بیوی کے ساتھ ہوتا ہے جو ہوتا ہے جب نہیں ہوتا تو میس کرتا ہوں اب وہ کچن ہے تو ہم دونوں ساتھ ہمیں بات ہی کرنے کا بہت کم موقع ملتا ہے اور جب بھی ملتے ہیں تو ہم وہاں کچن میں کرنیتے ہیں سر میں میری جو پسندیدہ ٹرانس میشن ہے وہ میری سہار کی ہے وہ میری اتنی پسندیدہ ہے کہ میں اس پہ بہت پڑھ کر آتا ہوں مجھے جو پیارا قرآن کا سیگمنٹ ہے وہ میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے اس میں مجھے بڑا موقع ملتا ہے قرآن سیکھنے کا سمجھنے کا اس کے علاوہ یہ ہے سر کوئی بہترین تصوف پر کتاب تجویز کیجئے پلیز تصوف پر بہترین کتاب ہے کشف المحجوب کشف المحجوب علی بن عثمان عزویری داتا گنج بخش کے لکھی ہوئے پڑھے ہاں اور اس کو اگر کسی کا کوئی پیر نہیں ہے اگر کسی کوئی مرشد نہیں ہے تو پھر کشف المحجوب اس کی مرشد ہے وہ اس کو پڑھے تصوف پر بہترین کتاب ہے برنہ اس کے علاوہ مقاشفت القلوب ہے یہ ساری تصوف پر مشمع بنی کتاب ہے اور تصوف پر تو اگر آپ کو پڑھنے تو مصدقی مولا نے مانوی کیمیہ سعادت کیمیہ سعادت تو امام غزادی کی تصوف میں نہیں ہے آیا اللہ میں لیکن مصدقی مولا نے مانوی وہ ایکچولی تصوف ہے سوفیزم اگر آپ کو سی اسلام میں پہلے سوفیز سوفی کا تصور دین میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوفی وہ ہوتا ہے جو ہر اللہ کی بات مانے اور اس پر وہ راضی رہ بہت سارے ابھی سوالات آ رہے ہیں کرتے رہیں گے آپ لوگ بھئی بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی جوابات دینے ہماری علی بھائی سے بھی کچھ یونکھ سوالات پہ لیں مجھے کچھری قیمہ یہاں بنانا ہے کچھری قیمہ کچھرے سے میمتہ ہے فیاتی کچھری قیمہ کیا ہو تو ہوں میں آپ سبتا رہے ہیں کچھری سے بجلی بنا سکتے لیکن قیمہ نہیں تو اپنے کچھرے سے بجلی وی نہیں بنا رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے آپ سوالات کر سکتے ہیں کوئیسٹنز اب آپ ڈاکٹر صاحب سے کریں گے یا علی بھائی سے کریں گے مجھے میرا کام کریں تو ہمیں یہاں جاؤں جاؤں تاکر ہم نے کام کریں ہم شروع جائیں تو آپ لوگ کے جو اسکن کے مطالق سوالات ہوں بالوں کے لیے ہوں کوئی بھی پرابلم آپ ضرور ڈسکس کریں موقع مل جاتا ہے تو ہم آپ کو جواب دینے لگتے ہیں ہماری آن لائن سارا ٹریٹمنٹس چل رہے ہیں آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے اگر آپ نہیں سوال کا جواب دے سکتے تو اپنا جو بھی سوال ہو آپ ہم سے ان باکس کر دیئے اپنی تصویر بھیج دیئے ہم اس کا جواب دے دیں گے اچھا ایک جو گرمی جیسے ہی شروع ہوئی اس میں بہت ساری پرابلم شروع ہو جاتی ہیں اچھا گرمیوں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کیا فائدہ ہیں کیا کیا نقصانات ہیں تو گرمی سے ہمارے پاکستان میں سپیچلی سکن میں نقصانات زیادہ ہیں ایک تو چیرے کے اوپر ایجنگ آنے لگتی ہے فوٹو ڈرمی ٹائٹس ہو جاتا ہے فوٹو ڈرمی ٹائٹس ہی ہوتا ہے کہ جب بھی سن لائٹ پڑے گی ایکسپوجر ایریے پہ انفیکشن شروع جائیں گے ایکزیما شروع ہو جائے گا اس کے بعد اسلام علیکم جی بات ہے اسلام علیکم کیا پروبلم ہے سکن کی سکن کی پروبلم نہیں ہے اصل میں آپ سے کوئی پیشن یہ کرنا تھا رمضان میں ویٹ لاؤس کی حوالے سے جی بلکل میں بتاتا ہوں دیکھیں ویٹ اچھا ہوا آپ نے سوال کیا اور وزن ایک بہت مشکل چیز ایک چیز زہر میں رکھ لیں پانچ دی یاد رکھی ہے آج دی وزن بڑھنا ہے نقصانی نقصان ہونا ہے دپریشن دیسیبلیٹی ڈائمیش ڈسٹرائی اینڈیت پانچ پا تو یاد ہی مد رکھتے اگر وزن آپ کا بڑھا ہے تو خود آپ خوبصورت نہیں لگیں گے ذہن بنا لیجئے کہ آپ جو بیس سے بیس چیز پہنے لیجئے اگر آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہوگا اچھا فی میل ہو یا میل ہو اچھا نہیں لگ رہی تھوڑے سے پہلے دوکس سب ماشاءاللہ جس طرح آپ کی انرجی ہے اس میں لگتے ہیں جس طرح کیوں کہتے ہیں ہمارے سکرین پر بھی ہمہوی آتے ہیں مجھے بھی لوگ بولتے ہیں تو تو ویٹ ایک اتنی خطرناک چیز ہے ایک تو آپ کی پریز صورت ہی نہیں لگتے ہیں ڈبل چین ہو جاتی ہے ہیوی چیکس ہو جاتے ہیں ٹمی نکلی بھی ہے فی میل میں دوسری پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہیوی بٹکس ہیں تھائیز ہیں لب ہینڈلز بڑھ جاتا ہے نیچلی ان کا ایک نظام ہے بچے ہوتے ہیں اس کے بعد ویٹ بڑھ جاتا ہے پھر اس کے بعد جو انٹرنل پرابلم ہوتی ہے ایج تو آتی ہے جیسے ہی ایج آپ کے اوپر آئے گی وہ ویٹ کی وجہ سے آئے گی اگر آپ پتلے دبلے فٹ ہیں تو آپ ساٹھ ستر سال میں بھی فٹ لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے ٹرنٹی فائیف ٹرنٹی فائیف فورٹی میں بھی ویٹ زیادہ ہے تو آپ ایجنٹ لگ رہے ہوتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا ایکسٹرنل بہت برا ہو جاتا ہے سیکنڈلی یہ ہے کہ جب انٹرنلی آپ کو ڈائیبیٹیز کا پرابلم کارڈک کا پرابلم آرثرائٹس کا پرابلم ڈپریشن وہی والی بات ہے جب یہ ساری چیزیں انٹرنلی پرابلم ہو جاتی ہیں تو ڈائیمیجنگ شروع ہو جاتی ہے اور ایون ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ویٹ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ذہن میں رکھو کہ آپ موت کی طرف جا رہے ہو اچھا اب اس کو خیال کس طرح رکھنا ہے سب سے پہلے خیال کا سلسلہ یہ ہے کہ اپنے مو کو کنٹرول کرنا شروع ہے دنیا کی سب سے بیسٹ ریسپی یہ ہے کہ اپنے مو کو کنٹرول کیجئے کھانے میں احتیاط کیجئے اور اس میں سیلیکٹر کہ کیا کھانا ہے ہمیں کاربو ہیڈرڈ این فیٹس کو تھوڑا سا روک دینا ہے اور پروٹین کو زیادہ بہتر کرنا ہے کاربو ہیڈرڈ این فیٹس سب کو معلوم ہے کہ یہ جنگس میں ہوتا ہے ہمیں ایک دو دفعہ پروگرام میں بول بھی چکے ہیں کہ یہ جنگس میں ہوتا ہے ہم ایسی چیزیں نہ لیں علی محمد صاحبی کہہ رہتا ہے کولڈ ڈرنکس ہیں پیزہ ہیں برگرز ہیں یہ نہ لیجے تو اس میں آپ احتیاط رکھیں بچوں میں ہمارے یہاں کیا ہے کہ اب تیرہ چودہ سال کا بچہ ہوتا ہے وہ ہیوی ہونا شروع ہو جاتا ہے ویڈ گین کرنے لگتا ہے مومنٹ نہیں ہے ایکٹیویٹی نہیں ہے ایکسرسائز نہیں ہے تو بچوں میں ایکسرسائز کی عادت ڈالیں خود ہزبن انڈ وائف ہے میں ہمیشہ کولر موجود ہے ہلو 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 اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جگر صاحب مجھے جعوید صاحب جی 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 بتائیے جی 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 داخ صاحب میرے بالوں کا مسئلہ ہے جی جی میں تقریباً بیس پچیس سال پہلے کی بات ہیں پتہ نہیں میرے بالوں میں کیا چیز ایسی لگ گئی ہے اس میں اس کے سارے روٹس ڈیمیج ہو گئے نا بلکل پیور وائٹ ہو گئے اب سے نہیں تقریباً بیس پچیس سال سے میں کلر لگا رہی ہوں اب وہ جو ہے نا دس دن کے اندر میرے پھر ایک دم وائٹ ہو جاتے ہیں کلر لگاتی ہوں پھر دس دن میں وائٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں میں سر دونے کے لیے میں تین مانے کے جلدی کلر نکل جاتا ہے تو صرف روٹس بنتے ہیں میرے پورے سر کے روٹس جو ہے نا پورے وائٹ ہو جاتے ہیں بلکل دادی نانی کی طرح تو میں اس سے پریشان ہوں کہ میں ہر ہفتے میں لگا لگا کے سردیوں میں پتہ میرا مزاج اقدم سرد ہو گیا اقدم سینہ جکڑ گیا سردیوں میں ہر دس دن کے بعد کلر لگانے سے نا دھونے سے بار بار جی ہم میں بتاتا ہوں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو دیکھیں ایک تو ذہن میں رکھیں کہ پری میچو گرینگ اس کو کینائٹس کہتے ہیں پیرامانو بنزویک ایسٹ اور کنسانٹک ایسٹ جو ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں پیرامانو بنزویک ایسٹ یہ بٹرمین بی ٹویلز ہیں ذہن میں رکھیں جو آپ لوگ پومنگ سٹیٹننگ بہت ساری چیزیں کیمیکل لگا رہے ہوتے ہیں اس سے بھی پری میچو گرینگ ہو جاتی ہے بچوں میں آج کل بہت کامان ہے تیرہ چودہ سال کے بچے آ رہے ہیں وہ جنکس لیتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے اچھا اس کی بڑی اچھی ہمارے پاس میڈیکلی ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہی ہے سوائے ڈائے کے علاوہ کہ ہم مہدی لگا لیں اس کی بھی ہینہ الرجیز ہو جاتی ہیں یا ڈائے کے علاوہ ہم اس بالوں کو رنگ دیں لیکن اب بڑے اچھی حبز آ گئے ہیں اور میں وہ دے رہا ہوں پروپرلی لیکن اس کی بڑے امیزنگ ریزلٹس ہیں اور میں نے پاکستان میں جاتا ہوں الحمدللہ اور میں نے مختلف لوگوں کو دیا ہے جن کے وائٹ پریمیچور لی وائٹ ہو گئے تھے ان کو بہت اچھی ریزلٹ ہیں میڈیکلی آپ وائٹمین بی ٹوالف لیں اس میں پرفیکٹل پلس ہے فولک ایسڈ ہے بائیوٹن ہے فائیوٹن ہے یہ آپ لیجئے اس سے بھی آپ کی پریمیچور گرینگ فرق پڑے گی بتائیے ہالو ہالو جی بتائیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں جی اسلام علیکم علیہم سب سے بات کرنی میں نا جی اسلام علیکم اسلام علیکم یہ میری جسم میں درد ہوتا ہے اور سارا دن درد رہتا ہے یا روزہ رکھنے کے بعد درد ہوتا ہے یہ نہیں سارا دن رہتا ہے اور جو ہے نا اپنا یہ یہ صبح کے ٹیم جو زیادہ ہوتا ہے درد پورے جسم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں نسکہ ہے چھوٹا سا وہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہتا ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا ایک چیز ہے سونٹ ہوتی ہے سونٹ ہوتی ہے سونٹ ہوتی ہے سونٹ سونٹ کہا جاتا ہے سونٹ سونٹ نہیں ہوتا خدا کا واسطہ اردو تو مجھ پہ چھوڑ دو کچھ تو مجھ پہ چھوڑ دو کچھ تو مجھ پہ چھوڑ دو کچھ تو مجھ آتا ہوگا سونٹ تو بہرحال یہ سونٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ سونٹ ہوتا ہے سونٹ سونٹ نہیں ہوتا جیسے سوف نہیں ہوتا جیسے سوف نہیں ہوتا سوف ہوتا ہے سوٹ ہوتا ہے سوٹ اسکند ناغوریurg ناجون میں میںیں بتا زیر해서 سوٹ نہیں عنی اسکند ناغوری ایک چیزیں ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں ملا کر آپ استعمال کریں ایک چمچہ مطبیقت دیکھانے میں جب آپ لائیں میں ان کو دور کریں ایک چمچہ بصواصلہ تو یہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کو جسمانی طور پر جو آپ کے مسلز کمدور ہو گئے ہیں یا پین کو ختم ہو جائے گا بیٹر وقت صاحب جو بکس میں لکھا ہوا ہے آپ نہیں کریں ایسے بک میں کیا لکھا ہوا ہے بک میں زیر زبر نشنی ہوتا ہے بلکل 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 سین واؤ نول تے دو چشمی ہے اب آپ اس کو کس نے لکھا وہاں پہ کہ اس کے اوپر زبر نگم ہے ساوٹ 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 بھی نہیں ہوتا ہے جی ایک چیزیں جو آج کل ایکزیما کی بات ہو رہی ہے اسے ساتھ فنگل انفیکشن کر میں بتا دوں گرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور پوری پوری فیملیز آ رہی ہیں فنگل انفیکشن کی کیونکہ پیشنٹس میں پاس آ رہے ہیں میں جب بہ 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 آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں ایک تو باڈی کو واش کریں پھر ہمارے ہاتھ سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے ہارڈ وارٹر یہ مجھے دو تین سال سے کراچی میں اسپیشنلی میں نے دیکھا ہے میں گلستان جہور جا رہا ہوں دیفنس میں بھی اور اب وہاں پہ بورنگ کا پرابلم ہے گلستان جہور اور آئیشہ منزل کی سائیڈ نورت کی سائیڈ دیفنس میں ہمارے ٹینکرز جا رہے ہیں اور میں نے خود دیکھا ہے کہ ٹینکرز جا رہے ہیں اللہ 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 لائن پر بات کریں السلام علیکم السلام علیکم جی اللہ ڈکٹر صاحب سے بات کروا دیں جی اللہ جی بتائیے کوئی اسپین کا سوال ہے آپ کا جی میں نے پہلے آمار لیاکر سے بات کرنی ہوں سکتا ہے اسلام علیکم باہم صاحب جناب 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 آپ کا پروگرم بہت اچھا ہے بہت اچھی ٹکنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ اللہ کا کرمیں کروا رہے ہیں مرنہ لوگوں نے کسر نہیں چھوڑی دیفتر صاحب پلیز آپ بین کوئی چھوڑی بوت ہیلپ کر دیں تقریباً ڈیڑھ دو ماہ ہو گئے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پلیز کیا ہوا بتائیں بتائیں کیا کیا بسنا بتائیں میرے ہمینیاں ڈرائیور ہیں وہ یہ کرونا وائرس کی وجہ پہنے گھر بیٹھ گئے ہیں گھر میں فاکھوں کی نو بتا گئے ہیں پلیز کوئی ہیلپ کر دیں گھر آپ سے ہو سکے ہیں اب یہ اصل میں آپ کا میں نمبر لے لیتا ہوں اب نمبر لینا بھئی حمود ضرور نازمی لیں نازمی نمبر لیں بات یہ کہ دیکھیں ہم اب یہ افتار کے بعد ہی کو کوشش کرتے ہیں آپ تک کرنے کی نازمی کام کرنا ہے بات یہ کہ میں بتانے چاہتا ہوں نازمی یہ درد ہے لوگوں کا بڑا غم ہے بڑے تکلیف ہے لوگوں کو اور یہ جب ایسی کولز آتی ہیں تو ہم خود بھی بہت مغموم ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ پر ہمیں عجیب سرگلے لگتا ہے اور دل نہیں چاہتا ہمارا کہ ہم جب کھانا بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بھی جائیں گے اور ہم یہ افتار ہمارے پر کی ایف سی بھی آ جائے گی اور ہم بیٹھ کے ہم کھا رہے ہوتے ہیں ظاہری کے اور اس کے بعد پر ہمارے پر افتار میں مختلف قسم کے پکوان چونے گئے ہوتے ہیں دکھ ہوتا ہے ہمیں بھی بہت درد ہوتا ہے ایک تیفیت ہم پر بھی آ جاتی ہے تو مجبور ہیں کچھ ٹیلویجن کی مجبوریاں ہیں کچھ ہمارے ظاہری کے ہمارے کام کی مجبوریاں ہیں ان مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے ہم لیکن ہم آپ کے ساتھ ہمارا ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے یہ سمجھ دیں کہ میں بھی آپ سے بھی رابطہ کرتا ہوں اور میں ابھی کچھ اچھا لگتے ہیں وفا لیتے ہیں ہم اپنے بعد حاضر ہوتے ہیں اسلام علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم وآلہ وسلم اسلام علیکم وآلہ وسلم حاضر خدمت ہیں ڈاکٹر حضرات آپ کو جواب دیں گے ناظرین وآلہ وسلم مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جب کال آئی تو میں ابھی تک مجھے ملا کر حموز صاحب نے نہیں دیئے حموز صاحب میری بات تلک سے کرا دیئے گا مہربانی ہوگی ان کو ذرا فون کر لیئے گا اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایسی کال آتی ہیں آپ سوچیں کہ کھانا وانا بنانا یہ سب یہ بہت دل بڑا کٹ سا جاتا ہے میں نے بھی آج بھی ہم جب بناتے ہیں اب یہ موکٹل بن رہا ہے اس کے بعد یہ بن رہا ہے ابھی گھروں میں قوت خرید نہیں ہے گھروں میں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ لوگ نہیں خرید پا رہے ہیں چیزیں وہ جب پکٹل بھی دیکھتے ہوں گے تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں کھا رہا ہوتا ہوں افتار کے موقع پر اور چونکہ ہمارے سپانسر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عزتیں دے مرتبے دے کیف سی والوں کو بجوا دیتے ہیں کیونکہ ان کے بھی سب کے بھی کاروبارش دے ہیں اور وہ بھی ہم اس لئے کیف سی والے احساس پروگرام میں اپنا وہ ایک پیکٹ پر پچاس روپے وہ دے رہے ہیں بڑا کام کر رہے ہیں تو وہ ہم اس کو کرتے ہیں ہماری افتار بھی بنتی ہے سب چیز ہوتی ہے ہمارے اپنے وینڈرز ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی بھی نوکری ہے ایکچیلی وہ بھی بچارے کام کر رہے ہیں اگر وہ وینڈرز نہ ہو تو وہ کہاں سے کمائیں گے کھائیں گے وہ بھی کام کر رہے ہیں لیکن جب یہ ایسی کالز آتی ہیں تو دل بہت تو جب کبھی لیوش ڈشت بن رہی ہوتی ہیں ڈشت تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہیں ابھی آج کسیری قیمہ بن رہا تھا تو میں ابھی کہ ابھی میں کیا بتاؤ کہ آپ کہاں سے قیمہ خریج دیں گے کہاں سے گوشت یہ اورنگی کورنگی نازم آباد کے مضافاتی علاقے لانڈی فیشہ فیصل کالونی اسی طرح مچھر کالونی لانڈی کے بابر مارکٹ کے پیشے کا علاقہ یہاں پر میرے لائنز ایریا کے لوگ یہ بڑے بڑے تکلیف میں لوگ ہیں یہ بہت ہے ہاں کھانا نصیب نہیں ہونا بڑے بڑے پریشانی میں تو یہ کہ ابھی ہم آج سے میں نے بھی کہا کہ ابھی جو دن رہ گئے سوائے ایک نہاری کے چونکہ میں ستائیس عمضان کو بناتا ہوں ہمیشہ ستائیس وشبت کی خوشی میں ابھی ہم بنائیں گے ساتھ ساتھ دکھانے دالیں بنائیں اور سب چیزیں کریں تاکہ لوگوں کو ایک پیغام یہاں سے بھی جانا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم اپنی دنیا میں مگن نہیں ہیں ہم اپنی دنیا میں مگن نہیں ہیں دنیا تو ہے مگن ہے تھوڑا ہم ہسی خوشی آپ کے چیروں پر مسکرات بکھیر دیتے ہیں افتار کے بعد جیو پاکستان اس لیے تاکہ آپ تھوڑا خوش ہولیں ہس لیں ہسنا نہ بھول جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مسکراہت نہیں بھول جائیں حالات ایسے ہیں لوگ جس طرح نکل کل ہمارا کیمرمن یوسف بیچارا وہ زخمی ہو گیا اس کو پھر اسپتال سے گھر لے کر گئے اس کو کرایا ایکس پیس سوال دنے پورا سب اس کا خیال رکھتے ہیں ہم سب ایک دوسرے سے مل جل کر کر رہے ہوتے ہیں برحال آج تو کچھلی کیوں ہاں بن جائے گا اب یہ دیکھوں گا کہ آج کی کال کے پاس احساس ہوتا ہے تھوڑا اور احساس وہی ہوتا ہے جو آپ کو احساس ہو جائے نہیں ہو تو پھر کوئی احساس ہی نہیں کال کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں اچھا جی ایک ہم ٹینیا کورپریس اور کرورس کی بات کر رہے تھے کہ فنگل انفیکشن بہت کومن ہو رہا ہے اور بات یہ ہو رہی تھی کہ ڈیفینس میں ٹینکرز آ رہے ہیں اور جس طرح نوٹ اور گلچن میں وہاں بورنگ کا پانی ہے تو یہ ہمیں فنگل انفیکشن ڈبلپ کر رہا ہے انڈر آم انڈر لیک سر پر کیپیٹنس ہو جاتا ہے اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے اپنی باڈی کو خوب دھویں پانی کی پرابلم ہے حقیقت ہے لیکن جس پانی سے ہو رہا ہے اس سے آپ کو بچنا پڑے گا لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پانی نہانے کا نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ پانی چینج کر لیں کیونکہ جو پرابلم جس کی وجہ سے ہو رہی ہے اس کو ہمیں روکنا ہی روکنا ہے ایون دیکھیں ڈیفینس میں ٹینکرز آ رہے ہیں ڈینکر مافیا اتنا بڑا وہ پتہ نہیں کہاں سے بورنگ کا لے کے آتا ہے یا اسٹیگننٹ وارٹر لے کے آتا ہے اور بالوں کی پرابلم ہو رہی ہے سمندر سے دو دریہ سے پانی بڑھ لیتے ہیں سمندر کا اس میں میٹھا پانی مکس کر کے چلا رہے ہوتے ہیں اور پوری پوری فیملیز فنگل انفیکشن کیا رہی ہے اچھا اس میں ایک تو آپ صاف پانی سے نہ ہیں دوسری بات یہ کہ اس میں انٹی فنگل ٹریٹمنٹ ضرور دکھا دیں کسی ڈیمیٹالوجس کو ضرور دکھا دیجئے ورنہ ہمارے آن لائن سارے کنسلٹیشنز چل رہی ہیں ایک مشورہ ضرور کر لیجئے اس میں پروپر ہم آپ کو انٹی فنگل ٹریٹمنٹ دے دیں گے اس میں آپ ٹریوجن کریم ہوگی لیمیسل کریم ہوگی یا ٹریوکاٹ کریم اگر اچنگ ہو رہی ہے ساتھ میں انٹی فنگل ضرور لینا پڑتی ہے ٹیبلٹ کیونکہ بلکل مارک ایک بورڈر لائن آ جاتی ہے انڈر آم میں بلکل بورڈر بن جائیں بلکل ایسا لگے جیسے کوئی نقشہ بنا ہوا ہے پیچ بن گیا پیچ بن گیا اسی طرح لیک کے اوپر پیٹ کے اوپر ہی آ جاتی ہے اور بلکل بلیک انڈر لیک اور انڈر آم کر دیتی ہے تو اس کا پروپر ٹریٹمنٹ لینے اگر نہیں لیں گے تو کنٹیجیس بھی ہو جاتی ہے ایک طرح سے کہ پوری پوری فیملیز آ رہے ہیں اسلام علیکم داکٹر صاحب میں کاری ابتستار عرف کر رہا ہوں تہرکی سے جی جی بتائیے داکٹر صاحب کیونکہ ہمارا علاقہ ہے اکثر دے ہی علاقہ جی 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 تو یہاں جب ذمیدار کاشتکار فصلوں پہ وہ سپرے وغیرہ کر کے واپس آتے ہیں نا جی 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 تو ان کے اکثر جو ہے وہ بالوں میں بھی انسیکشن ہوتا ہے خارش ہو جاتی ہے بلکل اور چہرے پہ بھی تو پھر وہ داکٹر صاحب دہاتی علاقوں میں جو ہے نا جی وہ ہوتا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان نیم ملنہ خطرہ ایمان تو ایسی صورتحال ہوتی ہے اس میں کوئی رہنمائی فرما دیں اور یہ داکٹر آمر لیاقت حسین نے کھانے پکا کے ہمارے گھروں میں پرابلم پیدا کر دیا کہ ہماری خواتین ہم سے ناراض ہیں کہ داکٹر آمر لیاقت حسین جیسی شخصیت اگر کھانے پکا سکتی ہے تو آپ بھی پکا کے دکھاؤ یہ تو پھر اچھا سوال ہے انہوں نے یوٹن نے لیا یہ داکٹر صاحب کو شخصیت ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر فون مولا ان کے پیدا کیا ہے اور محنت کرتے ہیں داکٹر صاحب محنت کرتے ہیں داکٹر صاحب نے سٹیڈی کیے پڑھتے ہیں داکٹر صاحب کوشش کرتے ہیں اور داکٹر صاحب کی بات یہ ہے کہ عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت عطا کی ہے پانچ شوہ مشہور ترین انٹرنیشنل لوگوں میں شامل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے داکٹر صاحب نے تکریف تو بتایا یہ بڑا اچھا سوال تھا اور یہ آپ داؤں گوٹوں سے ضرور پوچھا کریں یہ انسیکٹر صاحب جو ہوتے ہیں جو آپ فصلوں پہ دوہ چھڑکتے ہیں اس سے بڑی سنگی پرابلم ہو جاتی ہیں اور بڑی حامفل ہوتی ہے ایک تو اپنے آپ کو کور کر کے کیجئے اپنے آپ کو وہاں تو ایک سن لائٹ بہت زیادہ ہے اوپن فیلز ہیں آپ اپنے آپ کو کور نہیں کرتے ایک تو آپ کو دوپ کی گرمی خراب کر رہی ہوتی انفیکشنز ڈیولپ کر رہی ہوتی دوسری بات یہ جو آپ دوہ چھڑک رہے ہیں اس سے آپ کو ایکزیما ہو رہا ہوتا ہے اور بالکل حقیقت بات ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان ان لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ کانٹیک ڈرمیٹائٹس ہو رہا ہے کسی کے انسیکٹری سائٹ سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی چیز لگواتے دیں کہ اس سے اور بڑھ جاتی ہے تو آپ انٹی ایک تو انٹی الرجی آپ ذہن میں رکھئے تیلفاس یا ریجکس وہ ضرور لے لیں کیونکہ اس میں الرجیز ہوتی ہیں اس سے آپ کو اٹیک ایریا بھی ہو سکتا ہے الرجیز ہو سکتی ہیں دوسری بات ایک سمپ اردو لینگویج یوز کیا اگر ہیں لوگ یہاں ہی لوگ کال کرتے ہیں اٹیک ایریا کھجلی صدی اللہ چھوٹا ہے اٹیک ایریا میں بتا رہا ہوں نای اپنے آپ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آم اہم اس میں ہم نے کاجو ڈالنے تھے میں کاجو نہیں ڈال رہا کاجو بہت مہنگ ہے آپ لوگ نہیں لے سکتے کاجو نہیں ڈالیں گے کاجو اس میں بلکو نہیں ڈالیں یہ موکٹل ہے اس میں آپ نے گاجہ ڈالی پپیتر ڈال لے شہد اگر جس سے آپ ہو تو ڈالنے ورنہا اس میں شوگر کا استعمال کریں اور گل باہر شربت یہ سب سے سستا شربت ہے آپ کو مل جائے گا مربا گل باہر یہ آپ لے اور اس میں دودھ استعمال کریں گے لیکن جس کے گھر میں فرج نہیں ہے تو یہ جماوہ دودھ تھا یہ لوگ دودھ لالا کے رکھ لیتے ہیں پھر جما کر لیتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں پھر یہ اس میں ڈال دیتے ہیں تو دودھ بھائی تازہ لاکر رکھیں اور دودھ اس میں ڈلتا ہے یہ ڈال ہے یہ موکٹن بنتا ہے اور اس میں دودھ گاجر پپیتا شہد یہ اس وقت کورونا سے فائٹ کے لیے یہ شربت آپ گھر میں بنا سکتے ہیں یہ سب سے بہترین کارامت ترین ہے پپیتا پپیتا پیٹ صحیح رکھے گا آپ کا کورونا میں قبض نہیں ہونا چاہیے انتہائی خطرناک ہے کانسٹپریشن کورونا میں ہونا یہ دونوں حکیم اور دونوں موجود ہیں کورونا میں قبض موت ہے کیونکہ بیسی وہ خوش کر رہا ہے اندر آپ میں خوشکی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لابے آپ نے ناف میں روزانہ روزانہ آپ نے زیتون کا تیل ڈالنا ہے وہ آپ کی خوشکی کم کرے گا پپیتا آپ کا پیٹ صاف کرے گا شہد خوشکی کم کرتا ہے بلغم پیدا کرتا ہے انٹی اکسیڈنٹ بھی ہے اسی طرح گاجر یہ اٹیک کر رہا ہے نگاہوں پر یہ کورونا سب سے پہرے اٹیک آپ کی آنکھوں پر کر رہا ہے اور آپ کی سینسز سمیل سونے کی طاقت ہے گاجر کی ویسے آپ کو یہ ہوگا بڑا اچھا ایک شروط ہے یہ میں نے بنا دیا کچھری قیمہ اس میں ابھی میں آپ کو بتا ہوں دہی ڈالا ہے اچھا قیمہ کچھری قیمہ میں گوشت بھی لینا پڑتا ہے ہڈی والا ہوتا ہے اور وہ تھوڑا ہاتھ کا کٹا ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ ابھی آپ لوگ ظاہرے کے چاہے وہ بیف ہو یا مٹن ہو ابھی اول تو دکانی کھل رہا ہے صبح ہوتی ہے شام میں ابھی تو لوگ نکل رہے ہیں باہر لیکن نہیں نکلنا چاہیے اچھا جی میں ایک تو مکمل کر دوں وہ جو کال تھی باہر سے جو فسلوں پر کام کر رہے تھے بیٹنویٹ آئنمنٹ یا فیوسیک آئنمنٹ اور انٹی الیرجی لے لیں کیونکہ اس نے دور سے کال کہتا ہے اور دھوپ سے بچیں سن لائٹ سے ضرور پر کپڑا ڈال لیجے کیونکہ سن لائٹ بہت تیز ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے یہ تو لاہور اور سے مغوانا پڑے گا نکو یہ کیونکہ میں کہنا نا گاؤں سے بات کر رہا ہوں تو یہ تو کوئی ایسا بتائیں جو وہاں پہ ایزی لی اویلی بل ہو نہیں مطلب یہ کہ کپڑا ڈالنا تو سننت رسول ہے ڈال سکتے ہیں نا کپڑا ڈال سکتے ہیں نا دوسرا یہ جو فنگس کا بتاتے ہیں مطلب جو فنگس ہوتی ہے یہ بسیکلی ایسیڈک انوارمنٹ پہ تیزہ بھی حالو اسمال ہے کیوں حالو اسمال ہے کیوں حالو اسمال ہے کیوں امیلیا کی صاحب پتت میں ڈاکٹر جاوید بات کر رہا ہوں ڈاکٹر عمر سے بات کرنا چاہیے جی 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 شکلی حالو اسمال سے لیے کمو جی فرمائیں حالو اسمال امر بھائی محمد صاحب جی فرمائیے بہن جی آپ کی فرگام کی تاریف کرنی رہی اور آپ ماشرلہ بہت اچھا کھانا بناتے ہیں جی باس بنا لیتے ہیں جی آپ کی میرے بریانی بھی چھائی کی تھی جانبے میں آپہ تو میں بھی ہماریاں اور جاکز استخدم تک نہیں کرتا لوگ بنائیں گئی ٹی سط Naydr ضروری مہنے پلیز آپ لائن دروپ نہیں کیے گا آپ بالکل کہہ دیں کیے دیں میں لائن دروپ کرتے ہی نہیں ہوں بہن یہ سب آشر کندلو والے کرتے ہیں کھر کرتے بھی ہیں میں نہیں کرتا آپ بتائیں میرے اپنی دو تین مطلب مسئل ہیں میرے بیمار ہوں میرے گھر خمسل ہے میرے بیمار ہوں میرے گھر خمسل ہے میرے دو تین مہینے سے گھر کا رائم نہیں دیا ہے میرے میاں چوپلے آیس ہیں اور میرا بیٹا چھوٹا سا ہے آپ میری کچھ ہیلپ کریں اچھا دیکھیں ایک تو انسیکٹ بائٹ بھی بہت کامان ہے جیسے جویں ہو جاتی ہیں انسیکٹ بائٹ یہ جیسے 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 موسم گرم آ رہا ہے اس میں جووں کی پرابلم بھی بڑھ جاتی ہے تو اس میں ایک بہت اچھی ٹیبلٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں انور مائٹ لیکن اس کا ڈوز بہت امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو مسکران کیا ہے نہیں میں نے بھلا جووں کی ٹیبلٹ جووں کے لیے تو تیل وغیر لگایاتے ہیں اسپریے وغیر لگایاتے ہیں ان کا تیل آپ ہی ایسی بات کرتے ہیں کہ جو مطبی کہ وہ تیل کی طرف نہیں جائے میں ڈاکٹر روم میں تیل تو نہیں لگوا سکتا ان کا پورا شعبہ ہے وہ نہیں جا سکتا آپ اپنے طور پر تیل لگوا جاتے ہیں اچھا بتائیں آپ جووں میں کون سا تیل لگواتے ہیں تیل سے اور جویں بڑھ جاتے ہیں انور مائٹ is a wonderful تیل سے جویں بڑھتی ہیں کو کوکونٹ آئل لگائیں نہیں چناب افزائش ہوتی ہے تیل میں جوڑ لی اور اگر انفیکشن ہو گیا جووں سے پیڈکلوسس پیڈکولائٹس ہو گیا تو اور آئل سے بڑھ جائے گا تو ہمیں آئل فوراں روکنا ہے کیونکہ اگر انفیکشن اس جگہ پہ ایریا پہ اپنے انڈے دے دیتے ہیں ان کو نیٹس کہتے ہیں آپ کہیں گے لوکل لینگویج میں بات کرتے ہیں ان کو نیٹس کہتے ہیں ان کا ہیر کے اندر نیٹس بنانا ان کے بہت سار ہوتا ہے اس کے لیے بیسٹ ہے انور مائٹ آئی وی ای آر ایم آئی ٹی ای سکس میلی گرام لیکن آپ اس کی ایج کا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جووں کا بہت بڑا مسئلہ ہے لوگ آئل لگا لگا کے تھک جاتے ہیں شیمپو کر کے تھک جاتے ہیں جویں نہیں جاتی ہیں بارہ سال کی بچی کے جو ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ ایک ٹیبلٹ دیں گے اس سے زیادہ ایک ٹیبلٹ نہیں دیں گے اور ہمارا آ رہا ہے اسکرین پہ آپ نمبر لے لیجئے گا اگر خدا نہ کر یہ پرابلم بڑھ رہی ہے تو میرے سے دوز پوچھ لی ہے صحیح طریقے سے ایج کے حساب سے دوسری بات یہ کہ اسکیبیز بہت کامن اور یہ گرمی یہ بھی کنٹیجیس ہے اسکیبیز اور جووں میں یہی فرق ہے کہ اس کے پیروں کا فرق ہے اسکیبیز میں چار پیر ہوتے ہیں اس کے اندر چھ پیر ہوتے ہیں اچھا اس کے اندر بھی اسکیبیون یا لوٹرک سکریم ہوتی ہے جو گردن سے نیچے لگاتے ہیں تو اس میں لگ جاتی ہے اسکیبیز تو پوری فیملیوں کے جو کپڑے ہیں بوائل ہونے چاہیے پورا ٹریٹمنٹ ہوگا اسکیبیون یا لوٹرک سکریم ہوتی ہے وہ لگائی جاتی ہے اور انٹی الرجی دی جاتی ہے تو یہ گرمی ہیں بلکل خیال رکھیں اپنی باڈی کو واش رکھیں گرمی سے بچیں دھوپ سے بچیں اب آپ جو حیلاج باتیں ایک ٹیبلٹ باتیں نہیں ایک ٹیبلٹ ہی کام کر دیں بس کتنے عرصے تک لینی ہے ایک ٹیبلٹ اگر آپ کی جو ہے گرے نہیں نا تو شرطیاں غائب ہو جائیں گے اچھا مردی کیبلٹ لی بس ختم بس اس کے بعد لیکن دور لیکن ہا بلکل دور لیکن آپ بھی بتا دیں اپنا آپ ان سے کیوں معلومات بھی جانا مردہ بتا ہے دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک چیز ہوتی جسے بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اکر کرہا اکر کرہا جو ہے جسے پائراثرین روٹ کا آجاتا ہے آپ جانتے ہوں گے پائراثرین روٹ کو اس کو پیس کے ہم لوگ جو کڑوہ تیل ہوتا ہے اس پہ مکس کر کے لگایا جاتا ہے بالوں میں آپ رات کو سرسوں کا تیل ایک میٹھی سرسوں ہوتی ہی کڑوہ جاوے کا تیل جو لاتا ہے جس کو لگا کے مرچیں لگتی ہیں اس کو اس میں لگا کے اگر کرہا کو سر پہ لگایا جاتا ہے رات کو لگا کے آپ سو جائیں صبح اٹھ کے آپ شیمپو سے بال دھولیں تو اس سے ہمیشہ کے لیے ختم جاتی ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتا تو مطلب تیل تو آپ نے بھی نکال دیا ایک طریقے سے کڑوہ تیل تو تیل کلائے گئی نہیں وہی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میٹھا تیل عام طور پر اس سے جویں ہوتی ہیں جیسے وہ میٹھا سرسوں کا ہو گیا یہ ہو گیا زیتون کا تیل ہو گیا زیتون تو لگانے ہی نہیں سر میں جویں اٹے بن جائیں گے دوسری بات یہ کہ اگر سر میں انفیکشن ہو تو جو بھی تیل لگا رہا ہے ایریٹیٹ نہ کرے بچوں کو پتا چلا آپ نے یہ کون سا تیل بتا رہے تھے کڑوہ جو تیل بتا رہا ہے دیکھیں اگر خدا نہ کرے بچے کو ایریٹیشن ہو رہی ہے تو اس سے اور انفیکشن بڑھ جائے گا ہمیں انفیکشن کو بھی روکنا ہے ماہوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ایریٹیٹ کر رہا ہے سر کو کھجا رہا ہے ہاتھ لے کے جا رہا ہے تو اس کو تیل ہو کوئی کریم ہو کوئی آئل ہو اگر بچہ ایریٹیٹ ہو رہا ہے تو اب اس کو روک دیجئے ڈاکٹر کو دکھائیے کیونکہ اس کی باڈی رییکٹ کر رہی ہے تو اس چیزے خیال لکھیں یہ نہ کریں الرجی کواتھ ہو رہی ہے الرجی میں تو نہیں لگانا چاہیے لیکن اگر نورملی جوہیں جیسے ہوتی ہیں خاص طور پر خواتین کو جو بال ایکچولی ڈاکٹر بھی ہوتا ہے کہ جوہیں جیسے نا موف کر رہی ہوتی ہیں سر کے اندر اچھا جوہیں جاتی کیسے ہیں ٹرانسمنٹ کیسے ہوتی ہیں جوہیں جیسے آپ پر ساتھ کھڑے ہیں لیکن میں اگر آپ کے ساتھ ٹرانسمنٹ کیسے ہوتی ہیں جوہیں بھی تنی خوش ہوئے ہوں گی اتنا جوہوں پر گفت چلوں دنیا میں سب سے زیادہ جوہیں ہوتی ہیں یوکے میں اور اس کیا طریقہ کیا ہوتی ہیں بال سے بال جب ملتا ہے نا بچے ایک دوسرے سر پکا جائے ہیں اور دنیا میں سب سے کم جوہیں کہا ہوتی ہے بتایا بتایا کوئی بتایا مجھے سب سے کم جوہیں جا ہوتی نہیں جوہیں قبرستان